آپ لوگ خامکہ اس بات کو لے کر شکایت کرتے رہتے ہیں کہ اس دیش میں تیزی سے کام نہیں ہوتا ہے کام بہت ڈھلائی سے ہوتا ہے بہت دھیمے انداز میں ہوتا ہے نہیں صاحب اگر آپ پردھان منتری نریندر موڈی کے پرممتر ہیں تو بہت تیزی سے کام ہوتا ہے مدہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں مکیش امبانی کے بیٹے انت امبانی کے شادی سے پہلے کا جشن ہو رہا ہے شادی جن جلائے کبھی ہے مگر اس وقت تین دنوں کے لیے بولی وڈ کے تمام ستارے تمام انٹرنیشنل سیلیبرٹیز ایوانکا ٹرمپ ریہانا مارک زگر برگ سب ہی لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں اور یہ کہاں ہو رہا ہے دوستوں یہ ہو رہا ہے جام نگر میں گجرات کے جام نگر میں مگر کیا آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے وہاں پر جام نگر کا جو ائرپورٹ جو کی ایک سامان نساء گھرے لو ہوای اڈا ہے اسے موڈی سرکار نے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا ہے مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کیوں کیونکہ جام نگر میں انت امبانی کے شادی سے پہلے کی تمام رسم ہو رہی ہے ریہانا نے باقاعدہ وہاں پر ایک شو کیا ہے جیسے کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب ان کے آنے سے پہلے جام نگر کو دس دن کے لیے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا گیا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ تمام جو انٹرنیشنل سیلیبرٹیز اس وقت دکھائی دے رہے ہیں انت امبانی کے شادی سے پہلے کے جشن سماروح میں کیا وہ لوگ دلی سے نہیں آ سکتے تھے کیا وہ لوگ احمد آباد سے نہیں آ سکتے تھے کیونکہ یہاں تک میں جانتا ہوں احمد آباد میں بھی انٹرنیشنل فلائٹس اترتی ہیں تو آپ احمد آباد سے جام نگر بائی روٹ جا سکتے تھے یا ہو سکتا ہے کہ احمد آباد سے جام نگر کوئی فلائٹ ہو میں سمجھنا چاہتا ہوں صرف مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی کے لیے آپ نے ایک گھرے لو ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا کس حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ مکیش امبانی اس دیش کے سب سے دھنی ویکتی ہیں مگر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب اس سرکار سے کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تب کتنی ڈھلائی سے کام ہوتا ہے باقی کاموں میں مگر یہاں پر ایک شادی سے پہلے جشن شادی بھی نہیں جیسے میں نے کہا نا شادی جون جولائی میں شادی سے پہلے جشن اور تاکہ تمام انٹرنیشنل سیلیبرٹیز آسانی سے سیدھے جام نگر میں اتریں اس لئے جام نگر کو انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا گیا ہے کیوں کیونکہ اگر آپ دھلی میں اترتے تو آپ کو امیگریشن سے ہو کر گزرنا پڑتا آپ کو وہاں کئی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا اب انہیں یہ تمام تکلیف نہ ہو اسی لئے جام نگر کو ہی انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا گیا ہے یہ خبر دوستوں ہندو کی ہے اور خبر کیا کہتی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں انگریزی میں ہے آپ کے سکریم پر ahead of ambani wedding bash جام نگر ائرپورٹ gets international tag for 10 days 10 دنوں کی لئے اب جام نگر جو ائرپورٹ ہے وہ international airport بن گیا ہے خبر کیا کہتی ہے جاغرتی چندرہ کی report ہے the جام نگر ائرپورٹ has been declared an international airport for 10 days as global bigwigs such as bill gates mark zuckerberg rihana ivanka trump and leaders from across countries descend on the gujarat city for 3 day pre-wedding bash of anant ambani and radhika merchant یاسکہ آپ جانتے ہیں دوستو anant جو ہیں وہ mukheesh ambani کے بیٹے ہیں اور radhika جو ہیں وہ ویرین مرشنٹ کی بیٹی ہیں جو کی on core health care کے جو مکھیا ہیں ceo ہیں ویرین مرشنٹ کی بیٹی ہیں اب کیا ہوگا 10 دن اسے international airport بنا دیا گیا ہے report کے مطابق the airport was allowed to receive international flights from 25th feb to march 5 یعنی 25 فروری سے لے کے 5 march تک 10 دن کے لیے یہ airport اب ایک انتراشتری airport ہو جائے گا اور یہ بات ایک airport ادھکاری نے بتائی ہے یہی نہیں اس airport میں custom facility نہیں تھی immigration facility نہیں تھی اور quarantine facility نہیں تھی اب چونکہ 10 دن کے لیے یہ ایک international airport ہو گیا ہے اس لیے یہ تمام جو ہے وہ چیزیں کر دی گئی ہیں اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب راہول گاندھی اس سرکار کو سوٹ بوٹ کی سرکار کہتے ہیں تب تب تکلیف کی ہوتی کسان اپنی بات کرنے کے لیے دلی پہنچنا چاہتا ہے آپ گولی باری کرتے ہیں اس کو لگاتار target کرتے ہیں مگر آج کی تاریخ میں اتنا کچھ ہو رہا ہے انت امبانی کی شادی سے پہلے سب کے مو پر تالے لگے ہوئے ہیں میں پھر آپ اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کر رہا سب سے بڑی بات ریحانہ پہنچتی ہیں وہاں گانا گاتی اور میں پہلے اپنے شو میں بتا چکا ہوں وہ ریحانہ جنہوں نے ہمارے کسانوں کے لیے آواز بلند کی تھی اور آپ کو پریان ٹول کٹ ٹول کٹ دیش ورود ہی ٹکڑے ٹکڑے گانگ یہ تمام چیزیں کہہ رہے تھے مگر اب ریحانہ کو قریب 80 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں سٹیج پر گانا گانے کے لیے اب آپ کوئی ٹول کٹ نہیں سن رہے ہیں کوئی anti national ٹکڑے ٹکڑے گانگ کوئی نہیں سن رہا ہے کوئی سوال نہیں کر رہا ہے کہ جس نے بھارت کی آنترک معاملوں میں دخل دیا تھا ایک دیش میں کچھ ہو رہا ہے اگر ایک پردرشن ستھلی میں 700 کسانوں کی موت ہو گئی ہے تو اس پر ہر کسی کو ٹپنی کرنے کادکار ہے چاہے وہ دیش کے اندر ہے چاہے دیش کے باہر ہو کیونکہ یہ امان بھی ہے بھائی 700 لوگ مارے جائیں امان بھی ہے مگر کوئی بھی گوڈی میڈیا کا پالتو یہ سوال نہیں کر رہا ہے کہ مکیش امبانی نے کیوں بلایا اپنے بیٹے کی شادی کوئی سوال نہیں کر رہا دوست مگر سب سے بڑی بات جام نگر ایرپورٹ کو انٹرناشنل ایرپورٹ بنا دیا گیا ہے تاکہ پردھان منتری ناریندر موڈی کے پرم مطر مکیش امبانی کا کام بہت آسانی سے ہو سکے فرخ دیکھ رہے ہیں آپ ایک مکیش امبانی اور ایک دیش کے عام انسان کے بیچ کا فرخ ایسا بولتا ہے طاقت بولتی ہے اور اس کی میں آپ چند مثال دکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں بولیوڈ کے تمام ستاروں کو ایک بس میں بھرا جا رہا ہے کہیں پر کوئی سمارو ہوگا تو سب کو بس میں بھرا جا رہا ہے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بولیوڈ کے ہمارے ستاروں میں کئی بار اتنا ایگو ہوتا ہے نا کبھی کبھی تو دو ستارے ایک کار میں نہیں بیٹھتے ہیں ہر بار کہتے ہیں ہمیں اپنی اکار چاہیے پیچھے جو ویکتی ڈانس کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلمان خان ہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں سلمان خان جیسا سوپر سٹار دیش کے سب سے دھنی ویکتی کے بیٹے کے ایک ڈانس میں پیچھے والی لائن میں کھڑا ہو ایک سپورٹنگ ڈانسر کی طرح دیگا اس لئے میں نے کہا دوستو پیسے کے سامنے رسوک کے سامنے ہر کوئی نت مست ہے مدہ یہ نہیں کہ بولی ووڈ کی ستارے کس آسانی سے لائن میں چل رہے ہیں مدہ وہ ہے ہی نہیں مدہ یہ ہے کہ ایک جام نگر ائرپورٹ جو کہ گھریلو ائرپورٹ ہے اسے آپ نے دس دنوں کے لئے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا تاکہ آسانی سے مارک زکربرگ بل گیتز ریحانہ ایوانکا ٹرمپ آ سکیں اور انہیں کوئی دککت نہ ہو یہ لوگ ڈلی ائرپورٹ بھی آ سکتے تھے اہمدہ باد ائرپورٹ بھی آ سکتے تھے مگر نہیں صاحب ان کی زندگی آسان ہو اس لئے یہ سب کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک پونجی پتی سرکار ہے ایک قصہ سناتی ہوں ایک دیش تھا اس دیش میں دو دور کے رشتے دار تھے دونوں ایک دوسرے کو پھوٹی آنکھ نہیں سوہاتے تھے اس دیش کے حکمران تاؤ نے چھوٹے والے رشتے دار کو چھے چھے ہوای اڈے دے دی بڑے والے نے کچھ کہا تو نہیں لیکن من محسوس کر رہ گیا دیا اس کیلئے انٹرنیشنل ہوای اڈا بنا دیا گیا یہ نہیں اس دیش کے گرہ من سواست من من مل کر کسٹم ایمی گریشن اور کوارنٹین کی فسلیٹی بھی بنائی وہاں پیسنجر ایریا کو دگنا کر دیا گیا بڑھا کر وہاں پر سرکشہ کرمیوں کی تیناک ڈبل کر دی گئے گراؤنڈ ہینڈلر دبل کر دی گئے وہاں کی وائیو سینا نے ڈبل کر دی اپنے لوگوں کی تاد آل اور یہ نہیں جو سمدیدن شیل ایریا تھا اس ایرپورٹ کا جہاں پر کسی کو جانا آلاؤ نہیں 46 روپے جس میں دو بوتل پانی کے نہ ملے اور ایک طرف مجھے مجھے چکا چک ماملہ ہے چھوٹے سے ایرپورٹ کو انٹرناشنل ایرپورٹ دس دن کے لئے بنا دیا گیا ہے اب آپ کہیں گے کہ میری اس کہانی کا آدھار کیا ہے میں ہاتھ جوڑ کے نویدن کر رہی اس کہانی کا کوئی آدھار وآدھار نہیں ہے آگے آپ کیا سوچ نا چاہیے یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن دو ہندوستان ایسے ہی نہیں بن رہے کانگریس کے نیتا ہے شرین واسن بیوی انہوں نے پڑھ سنانا چاہتا ہوں راحول گاندی کی بھی دیفنس ایئرپورٹ ہے یہ کوئی سامان ایئرپورٹ نہیں ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی دیفنس ایئرپورٹ جاتے ہیں تو جیسے آپ ان کے ٹارمک پہ ہوتے ہیں جہاں سے فلائٹ اڑان بھرتی ہے جب ہم فلائٹ کو بورڈ کرنے والے ہوتے تو آپ اور ہم سیلپیز لیتے ہیں کیوں کیونکہ پیچھے اگر پلین کھڑا اور آپ سیلپی لے رہے ہو تو بہت خوبصورت نظارہ دکھتا ہے مگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ دیفنس ایئرپورٹ میں سیلپی لینے کی کوشش کرتے تو آپ کو منع کر دیا جاتا ہے کیوں سرکش کارونوں سے آپ منع کر دیا جاتا ہے اگر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک دیفنس ایئرپورٹ کو مکیش امبانی کے لیے موڈی سرکار نے دس دنوں کے لیے انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں تبدیل کر دیا جہاں پر ریحانہ جو پرفارمنس دینے والی تھی ان کا سارا ایکوپمنٹ آ رہا تھا اتنی آسانی سے ایک دیفنس ایئرپورٹ کا جو اہدہ ہے آپ نے نیچے کر دیا اس سوال تو کیا جائے گا نا بھائی راہول گاندھی آم انسان اور پردھان منتری ناریندر موڈی کے مطروں کے بیچ کا فرخ بتا رہے ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے آپ کی سکرین پر راہول کہہ رہے ہیں کہ یوپی سرکار میں تیزی سے آگے بڑھتی بھارت کی ارث ویوستہ کے لیے ناریندر موڈی سپیڈ بریکر بن گئے ہیں کانگریس نے غریبوں کو مضبوط کر وکاس کو گتی وہی ناریندر موڈی چند مطروں کے فائدے کے لیے دیش کو کھوکلا کر رہے ہیں نیتیوں میں دیش واسیوں کو آگے رکھے بینا دیش کا وکاس اسمبھ ہے جھوٹے پرچار کے وپریت آرث مورچے پر بھاچپا سرکار کانگریس کے آسپاس بھی نہیں ہیں آنکڑے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور باقاعدہ وہ اس ویڈیو میں آنکڑے بھی پیش کر رہے ہیں مگر کئی نہ کئی حملہ جو اینا دوستو وہ اسی مددے پر ہے میں پھر سپش کر دوں دوستو جو ویڈیوز وہاں سے اُبھر کر آرہے ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جس طرح سے مکیش امبانی صاحب نیتا امبانی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں وہ پیار ہوا اقرار ہوا گانے پر یا پھر جس طرح سے انت امبانی رادکہ کے ساتھ دانس کر رہے ہیں بہت اچھے ویڈیوز اور دھنہ سیٹھ ہیں اس لئے ظاہر سی بات ہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بہت اچھا خرش کریں مدہ وہ نہیں ہے مدہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اور اس میں مکیش امبانی کی بلکل بھی غلطی نہیں میں سپش کر دوں یہاں پر صاف طور پر دکھائی آپ نے آزاد بھارت کے اتحاس میں ایسا کتنی بار دیکھا ہے بتائی اور سب سے بڑی بات جب بھی ہم نے ایسا دیکھا ہے خاص طور سے 2014 سے پہلے جب بھی کانگریس ایسا کچھ کرتی تھی حالانکہ مجھے یاد نہیں پڑھ رہا ہے کانگریس نے ایسا کبھی کچھ کیا ہوگا نو ڈاؤٹ وہ اپنے قریبی بزنس من کو فائدہ پہنچ آنے کی کوشش کرتی مگر جب بھی ایسا کچھ ہوا تب ہم نے کانگریس کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا تھا آج کوئی آواز نہیں کر رہے دوست اتنی بڑی خبر ہے اور جیسے میں نے بتایا دو بڑی خبر اُبھر کر آرہی ایک تو یہ جام نگر ایئرپورٹ کو دس دن کیلئے آپ نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا اور ریحانہ جنہیں آپ انٹی ناشنل ٹکڑے ٹکڑے گانگ ٹول کٹ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے وہ 80 کروڑ روپے لے پنچ یعنی کہ ایک قسم کے طور امابدند اور وہ طور امابدند یہاں کوٹ کوٹ کر دکھائے دے رہے ہیں مگر صاحب یہ تو سنگول یگ ہے امرت کال چل رہا ہے یہ تو اب سار جیسے دیوانے ہیں جو آپ کے سامنے خبریں لے کر آتے ہیں آپ تو گودی میڈیا دیکھئے نفرت گودی میڈیا کو دیکھئے اور اپنی آتما کو ترپت کرتے رہیے مگر ہم مددوں پر بات کریں اور اس بات کو لے کر مجھے اپنے درشکوں پر گرب ہے جو مجھے سنتے ہیں اب اسار شرمہ کو دیجئے اجازت دوستکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس join button کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے